آسمانوں پر نظر کر انجموں مہتاب دیکھ سبحوں کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دے آسمانوں پر نظر کر انجموں مہتاب دیکھ سبحوں کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دے بہت شکریہ ابتکار آرے صاحب ہمیں یہاں وقت دینے کا واشنٹن میں امریکہ تو آپ آتے رہتے ہیں لیکن جو اس دفعہ آپ آئے ہیں آپ کے دورے کی مصروفیات کیا ہے اس حوالے سے بتائیے گا امریکہ کی جو الیگر اول وائز اسسیشن ہے اس کے تحت ایک مشاعر احتمام کیا گیا تھا اس کے سلسلے میں حاضری کا موقع میں اثر آیا سامین کی ایک بڑی تعداد تھی جس میں پاکستان سے اور ہندوستان سے اور یہاں خود امریکہ میں بسنے والے جو تاریکین وطن کی ایک بڑی تعداد تھی جو وہاں شرکت کے لیے تشریف لائی تھی بہت جماعہ مشاعرہ تھا یہاں امریکہ کے بہت نمائندہ شاعر بھی اس میں شریک تھے آپ نے لکھنو سے شروع کیا وہاں پر آپ کی تعلیم ہوئی پھر کراچی پھر لندن جیسے تہذیبی اور تاریکی شہر میں آپ نے وقت گزارا جب آپ امریکہ آتے ہیں تو آپ کو عدبی محفلوں میں کیا فرق نظر آتا ہے دوسری دنیا کے مقابلے میں دیکھئے جو مین لینڈ ہے جیسے کراچی ہے لاہور ہے اسلام آباد ہے یا لکھنو دہلی حیدراباد کے شہر ہیں اندوستان کے وہ مختلف ہیں برطانیہ اور امریکہ کا معاشرہ مختلف ہے یہاں جو بڑی کمیونٹی ہے وہ تو تاریکین وطن کی ہے تو پاکستان اور اندوستان کے بہت سے رہنے والے جو ہیں وہ لندن میں بعض شہروں میں ان کی آبادی بہت زیادہ ہے اور جیسے بریڈفرڈ ہے لندن ہے مانچسٹر ہے برمنگم ہے اس میں بہت رہتے ہیں لوگ جو اردو زبان کو سمجھ سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اور اس کی شاعری کو اپریشیئٹ کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں امریکہ میں پاکستانیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے مگر وہ بکرے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک جو دو مشاعرے پڑھنے کا اتفاق ہوا اور اس میں میں نے یہ دیکھا کہ بزرگ نسل بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعداد تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ نوجوانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شناخت کے سلسلے میں اور اپنی زبان کے حوالے سے لوگ بہت سنجیدہ ہیں اور اس میں بہت ہی جوش کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں نوجوانوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے جو نوجوان نسل ہماری اور شاعروں کی جو نوجوان نسل ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن آپ کی نوجوانی کی بات کرتے ہیں جب آپ نے شروع کیا پاکستان ٹیلی ویجن سے اور آپ کے حمصر بہت سے شوراہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ لوگ تو آپ ان جادوں کو کیسے تازہ کرتے ہیں بہت لوگ یاد آتے ہیں اور بزرگوں کی ایک نسل تھی جو ہمارے ساتھ تھی اور حمصر شوراہ کی ایک بڑی تازہ تھی جو ہمارے ساتھ تھی تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی ہے زندگی میں بعض لوگ رخصت ہو جاتے ہیں بعض نئے اس قبیلے میں شامل ہو جاتے ہیں اب ہمارے بزرگوں میں جیسے فیض صاحب تھے قاسمی صاحب تھے عزیز حامد مردنی صاحب تھے سلیم احمد صاحب تھے وہ نہیں رہے لیکن بہت سے اس کے بعد ہمارے جو ایمیجیئر سینئر جنہیں کہتے ہیں منی نیازی اور اختر حسین جعفری اور احمد فراز اور جون لیلیا یہ بہت ہی ہمارے اچھے شاعر تھے اس سے پیش تر مجید امجد صاحب وہ نہیں رہے ناصر کازمی نہیں رہے لیکن پیوین شاکر نہیں رہی لیکن ہماری نسل کے جو ستر کی دہائی کے بعض شورہ ہیں وہ ابھی ہیں اور خیر سے اچھے شیر کہہ رہے ہیں ہمارے دوستوں میں بزرگوں میں ابھی شہزاد احمد اور زفر اقبال میرے نزدیک اردو غزل کے بہت ہی توانہ اور بہت ہی قابل ذکر شاعر ہیں اور شہریار صاحب ہیں ندا فازلی ہیں برراج کومل ہیں نظم کے بہت اچھے شاعر اور بعض ہمارے بزرگ دوست جو وہاں تھے سردار جعفری اور اختلالیمان اور کیفی آزمی اور مجرور سلطانپوری جنہیں آپ ترقی پسند تحریک کے جو مہتبر ترین لوگ تھے وہ نہیں رہے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو سال ہے یہ سریح ہے فیض صاحب کی ان کو سو سال ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی برے صغیر کا کوئی ایسا شاعر ہوگا جس کو اتنی محبوبیت اور اتنی مقبولیت حاصل ہو جتنی فیض صاحب کو حاصل ہوئی اور یہ سال ترقی پسند تحریک کے ایک اور بڑے شاعر مجاز کے بھی ست سالہ تقریبات کا سال ہے میرا بچپن ان کو سنتے گزرا اور میرے وہ بہت پسند نیدہ شاعر تھے اور شروع سے میں انجھیں بہت پسند کرتا تھا ترقی پسند تحریک کا بھی آغاز لکھنے اسے ہوا تھا جو ہمارے قبیلے کے لوگ تھے اس میں ظلم کے خلاف اور سامراجی قوتوں کے خلاف اور مجبوروں اور محروموں کے حق کے لیے اور آزادی اور امن اور سلامتی کے لیے ترقی پسند تحریک نے بڑا کام کیا فیض صاحب اس کے نمائندہ شاعر کہہ جا سکتے ہیں غالباً آپ ان چند شاعروں میں ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو بہت سے مراحل تیگ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کیسے اس کو تجزیہ کریں گے اردو شاعری کا ستر اور اسی کی دہائی اور پھر اس وقت جو ہے میں ایک پاکستانی منظرنامے کے حوالے سے آپ سے بات کروں کہ جو ستر کی دہائی کے شاعر ہیں وہ پاکستان کی صحیح پاکستانیت کی اور پاکستانی شراخت کے حوالے سے بہت تھی الگ سے اس کا تعلق ہے اس لیے کہ ان میں سے اکثر تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو قیام پاکستان کے وقت تھوڑی عمر تھی اور ان کا جو ذہنی تخمیر و تشکیل کا زمانہ تھا وہ پاکستان کے بات کا ہے چنانچہ وہ پاکستان کے بارے میں نظریہ پاکستان کے بارے میں ان کی اپنی ایک رائے ہے اور وہ ترجمانی کرتے ہیں پاکستانی عمام کی اور پاکستان کے احوال ان کے شاعری میں آئینداری کرتے نظر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری جو نسل ہے اس نے یہ منی نیازی اور احمد فراز اور جون ایلیا کے بعد کی جو نسل ہے اس سے زفر اقبال اور شہزاد احمد کے بعد کی جو نسل ہے اس میں ہمارے ہاں خوشید رزوی اور امجد اسلام امجد اور خالد احمد اور ادھر انمر شعور بہت اچھے شاعر ہیں نوجوانوں کی ایک بڑی نسل ہمارے ہاں ہے جو اس نے بہت اچھا شعر کہا ہے پروین شاکر اور جمال احسانی اور سروت حسین ہمارے ہاں نہیں ہیں مگر یہ بھی کم ویش ہتر کی دہائی کے شاعر ہیں اور انہوں نے پاکستانی عدب کی شناخت کے طور پر اردو کی بڑی خدمت کی موجودہ دور کو بہت سے شاید پورا شعب احد کہتے ہیں پورا شعب دور کہتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا واقعی استعارہ ہے صحیح ہے جی دیکھئے ایسے ہوتا ہے کہ نو آبادیاتی نظام کا زمانہ بھی بہت پورا شعب تھا اور اس سے پہلے جیسے غالب اور میر کا زمانہ تھا وہ اپنے زمانے میں بھی بہت ہی پورا شعب دور کہا جاتا ہے تو وقت گزرتا جاتا ہے تو ہم کیونکہ اس احد میں جی رہے ہیں تو بلا شعب یہ زمانہ بہت پورا شعب ہے اور اس پورا شعب زمانے کی جو تشویشناک صورت احوال ہے اس میں بہت سے اناثر کو دخل ہے اور بہت سے عوامر اس میں شامل ہیں تو وہ سب پاکستانی عدب میں نمائع ہو رہے ہیں اور پاکستان کی تمام زبانوں کا عدب اگر آپ دیکھیں تو اردو عدب بھی اور ہمارا جو سندھی پنجابی پشتو بلوچی سرائکی اور شنہ اور بلتی اور پشتو یہ سب ان کو اگر آپ دیکھیں ان تمام زبانوں کا عدب مل کر پاکستانی عدب کی تشکیل ہوتی ہے حال ہی میں ایک نیا انصر اس میں اور شامل ہو گیا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ اب انگریزی میں بھی خاص طور پر شائری بھی کر رہے ہیں مگر ان کا جو بنیادی جوہر ہے وہ فکشن میں آپ کو نظر آتا ہے اور شائر بھی بہت اچھے انگریزی کے شائر اور اب آپ نے نام سنے ہوں گے جیسے سارا سولیری وہ تو امریکہ ہی میں رہتی ہیں موسین حمید اور منیزہ شمسی اور عامر حسین اور محمد حنیف بہت اچھے اچھے شائر اور عدیب ہیں جنہوں نے انگریزی زبان کو اپنے اظہار کے لیے منتخب کیا ہے اور اس میں بھی ایک اچھا خاصا زخیرہ تخلیقی عدب کا سامنے آیا انگریزی اور اردو کو ملا کر جو شائری آج کل کی جا رہی ہے کچھ شہرانے اس کو ایڈاپٹ کیا ہے یہ بہت قبل از وقت ہے اس لیے کہ جو تجربے کے میں حق میں ہوں تجربہ نہ کرنا تجربہ کرنے کے مقابلے میں تجربہ کرنے والے بہتر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو تجربے نہیں کرتے لیکن دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر اس تجربے کے بعد سے جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ کیسی ہے غزل میں اس سے پیشتر بھی بہت سے تجربے کیے گئے ہیں حیات کے بہت سے تجربے کیے گئے ہیں مگر غزل کی جو فضا ہے اس میں انگریزی کے لفظ پہلے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں مگر شعوری طور پر لفظوں کو منتخب کر کے اس میں شامل کرنا کس حد تک کامیاب ہوگا اس کے لیے وقت چاہیے اور ایک فاصلہ چاہیے لیکن اس کی جو ایک دلیل دی جاتی ہے کہ بہت سے استعارے اور مثالیں جو ہے وہ اب اس وقت قصہ پارینہ بن چکی ہیں نوجوان نسل کی سمجھ میں وہ نہیں آتے تو آپ کے خیال میں یہ بات کس حد تک درست ہے یا آپ جب شاعری کرتے ہیں تو آپ اپنے خیال کے مطابق کہہ دیتے ہیں جو بات کہنی ہوتی ہے اگر کسی نسل کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اس زبان کو سیکھے اور جانے اور اگر وہ شاعری پانا چاہتا ہے تو اس کو سمجھے اب رہ گیا شاعر تو شاعر اپنے تخلیقی عمل میں جب شیر کہہ رہا ہوتا ہے اگر غیر شعوری طور پر اس کے اندر کوئی انگریزی کلہ زیادتا ہے فون کی گھنٹی چپ چاپ یا فونہ خاموش ہے اور گیٹ کی گھنٹی چپ چپ اپنے کمرے کی اداسی پر ترس آتا ہے یا اس طرح کے لفظ انگریزی کے استعمال میں اس کے دیکھئے کسی بھی زبان کی کا کوئی نہ کوئی میار ضرور ہوتا ہے انگریزی زبان ہے اس میں بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں مگر انگریزی زبان کے میڈیا میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور گفتگو میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور روزمرہ باتچیت میں محاورے میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ عدبی سطح پر کس حد تک وہ زبان استعمال ہوتی ہے دیکھنے کی بات ہے دوسری یہ بات کہ اگر وہ آپ کے میار کو برقرار رکھتے ہوئے آپ انگریزی کا کوئی لفظ رکھ لیتے ہیں اور وہ آپ کے مفہوم کو پوری طرح ادا کر دیتا ہے تو ممکن ہے وہ لفظ باقی رہ جائے لیکن اگر آپ شعوری طور پر تجربہ کریں تو اس کے بارے میں وہ میار نہیں بن سکتا میار اس وقت بنے گا جب وہ ایک سے زیادہ دس بیس پچاس شاعر کریں گے اور جو سامعین کا ذوق سماعت ہے اور جو نقادوں کا اور اکثریت سننے والوں کی اور شعر کو پسند کرنے والوں کی یہ فیصلہ سادر کرے گی کہ آیا یہ قابل قبول ہوگا یا نہیں آج کل پاکستان میں اس پر بہت بحث ہو رہی ہے کہ ہمارے جو انکرز ہیں ٹیلیویزن کے اور ریڈیو کے اور اس میں اور روزمالہ کی زندگی میں انگریزی اردو کو ملا جلا کر بولا جا رہا ہے اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا اس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا اس کو موضوع گفتو بھی بنا جاتا ہے مگر جب چلن میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی کے لفظ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اردو زبان میں ہمیشہ سے یہ عمل جاری رہا ہے اور مختلف زبانوں کے لفظ اس میں شامل ہوتے گئے ہیں اور اردو کا حصہ بنتے گئے ہیں لیکن رواج اور چلن اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کونسی زبان رائج ہوگی زبان وہی رائج ہوگی جو عوام بولیں گے اور کسرت عوام کی اکثریت اس کو استعمال کرے گی اور سب سے بڑا استناد اور سنت جو ہے وہ زبان کا چلن فراہم کرتا ہے اس وقت پاکستان کی عبادی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے سولہ سے پینتیس سال کے درمیان ہے اور زبان بدلی ہے بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں پچھلے تیس چالیس پچاس سال میں تو آپ نوجوان نسل سے بلاک کے لیے کیا چیز تبدیل کرتے ہیں اپنی شاعری میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو جس تقلیقی عمل کے گزرتے وقت میں یہ خیال نہیں کرتا کہ کون سال میں رکھوں تو لوگوں کی زیادہ سمجھ میں آئے گا اصل میں میرا تو مفہوم جس طرح سے شیر میں آ رہا ہوتا ہے اور میرا تقلیقی لا شعور اس کو جیسے اچھالتا ہے میں اس کو نظم کر دیتا ہوں مجھے اس وقت جب میں شیر کہہ رہا ہوتا ہوں اس بات کی کوئی پروانی ہوتی کہ آیا یہ میرا پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا میرا اس سے مطالبہ یہ ہے کہ میں اگر آپ شیر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو شیر کی تفہیم کے لیے ایک خاص سطحے پر زبان کو جاننا ضروری ہے ایک کسن سدی کی نوجوان شہرہ کی جو نسل ہے اس کے آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں پیش انگوئی کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا لیکن یہ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ زبان بدلے گی ہر زمان میں بدلے گی دیکھئے جو چو سر کی زبان تھی وہ ملٹن کی زبان نہیں تھی جو ملٹن کی زبان تھی وہ شیخ سپیہ کی زبان نہیں تھی جو کیس کی زبان تھی یا رومانٹکس کی زبان تھی وہ مختلف تھی ویکٹورین جو تھے ان کی زبان مختلف تھی شیم اسینے اور ڈیریک مان اور بیچمن اور ٹیڈ ہیوز یہ سب اور زبان میں شاعری کر رہے تھے اور اب فرض کیجئے کیرل انڈفی وغیرہ جو شیر کہہ رہی ہیں اور انڈو موشن وغیرہ جو شیر کہہ رہے ہیں ان کی زبان اور ہے تو زبان تو بدلتی رہتی ہے اور اردو میں بھی ہم میر کی شاعری کو پسند کرتے ہیں غالب کی شاعری کو پسند کرتے ہیں اور سودہ کی شاعری کو پسند کرتے ہیں ان کے اسلوب میں شیر بھی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہم ان کی ذخیرہ الفاظ وہ سا نہیں اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں مگر وہ زبان نہیں لکھ رہے ہوتے جو ان کے زبانے میں لکھی جاری ہے آپ کو عام خیال میں ایک دیمے مزاج کا شاہستہ شاعر کہا جاتا ہے آپ کے خیال میں آپ کا منفرد اسلوب کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے میں تو صرف یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ میں نے جو میرے جیسے فیض صاحب نے فرمایا کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے تو جن منزلوں سے میں گزرتا رہا جیسے میری ابتدائی شاعری ہے اس میں تمام نوجوانوں کی طرح میں نے بھی نومانوی شعر کہے اور تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہیں یا دیار نور میں تیرہ شبوں کا ساتھی ہو وغیرہ کے قسم کی غزلیں وغیرہ کہیں جو گائی وائی گئیں مگر پھر رفتہ رفتہ زندگی بہت مختلف ہے زندگی میں بڑا تنبو ہے اور یہ جو زندگی ہے یہ آپ سے ایک صداقت کا مطالبہ کرتی ہے پھر ہم جو لوگ ہیں تیسری دنیا کے ہمارے ہاں شاعر جو ہے وہ صرف ایک تقلیق کار نہیں ہوتا وہ رائے عامہ کو ہموار بھی کرتا ہے آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ پیتیس ہزار آدمی پچیس ہزار آدمی بیس ہزار آدمی مشاعرہ سن رہے ہوں آپ امریکہ میں رہتے ہیں آپ یورپ تشریف لے جائیے تو وہاں آپ شاعری کی نشستیں دیکھیں گے تو بہت مشکل سے آپ کو پچاس ساٹ آدمی بہت اچھا شاعر آئے گا تو اس کو سننے کے لیے آ جائیں گے لیکن ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی گھر کی نشستوں میں پچاس پچاس ساٹ ساٹ آدمی بیٹھ کر شیخ سنتے ہیں پچیس پچیس ہزار آدمی کراچی کے مشاعروں میں دلی کے مشاعروں میں اور لاہور کے مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ مشاعر اس قدر تیسری دنیا میں عربوں کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ دو طرح کی جو تحذیبیں ہوتی ہیں ایک تو مکتوبی تحذیب ہوتی ہے میراز مکتوبی ہوتی ہے اور ایک تحذیب ہوتی ہے جو منتوقی ہوتی ہے جو اورل ٹرڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں روایت تو مشاعرہ ہمارے ہاں اورل ٹرڈیشن کا حصہ ہے اور وہ بلا شبہ مشاعرہ عدبی سرگرمی ہے تخلیقی سرگرمی نہیں ہے مگر ایک تہذیبی سرگرمی ہے موجودہ دور کی جو ہنگامہ خیزیاں ہیں اور جو بدلتے حالات ہیں اس کا آپ کی شاعری پر کیا اثر پڑا ہے عدب جو ہے وہ صحافت نہیں ہوتا میڈیا کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں عدب کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں مگر عدب وہ خبر ہے جو وقت کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے اور اس کے آگے نکل جاتا ہے وہی تحریریں چنانچہ شام کو اخبار باسی ہو جاتے ہیں اور چینلز پر آنے والی خبریں باسی ہو جاتی ہیں مگر عدب وہ خبر ہوتا ہے جو آنے والے زمانوں میں سفر کرتا رہتا ہے تو ہنگامہ خیزیاں ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں تصادم و کشاکش و راویزش یہ جاری رہتی ہے یہ زمانہ زیادہ تشویش کا اور زیادہ آویزشوں کا ہے اور دنیا بہت غیر محفوظ ہو گئی ہے پاکستان کے عوام اور دنیا میں تیسی دنیا کے عوام جس صورت احوال سے گزر رہے ہیں وہ بہت تشویشناک ہے اور اس میں بعض اوقات یہ شبہ گزرتا ہے کہ ایسی ہولناک صورت احوال پہلے نہیں تھی اور اس سے کیسے نبردازمہ ہوا جائے یہ سچائیاں پہلے ایک آدمی پیدا ہوتا تھا کوئی سادھی پیدا ہوتا تھا کوئی رومی پیدا ہوتا تھا کوئی حافظ پیدا ہوتا تھا کوئی شیخسپیئر پیدا ہوتا تھا تو وہ پورے زمانے کو اپنے اس کی ترجمانی کرتا تھا مگر اب ایسا نہیں ہوتا اب کیا ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی چھوٹی چھوٹی سچائیاں بیان کرتے ہیں فیض اپنی سچائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں راشر اپنی سچائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں منٹو اپنی سچائیاں بیان کر رہا ہوتا ہے میرا جی اے مجی نمجد اپنی سچائیاں بیان کرتے ہیں ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب اپنی سچائیاں بیان کر لیتے ہیں اور یہ سب مل کر اس زمانے کی اجتماعی آواز کی ترجمانی کرتے ہیں اب کوئی ایک شخص جو ہے دنیا کی پوری دنیا کی ترجمانی نہیں کر رہا بیسین صدی کا یہ خاصہ ہے کہ اپنے آخر میں یہ بالکل مختلف ہوتی چلی گئی اور پہلے آپ کو یاد ہوگا جو عدب کے طالب المہم وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے صدیاں شاعروں سے پہچانی جاتی تھیں ہومر کی صدی ورجل کی صدی شیخسپیر کی صدی گویٹے اور ڈانتے کی صدی کالی داس اور تلسی داس اور میرہ جی کی صدی غالب اور میر کی صدی اب ایسا نہیں ہے اب بیسین صدی کے بعد سے تبدیلی ہونے شروع ہوئی اور لوگوں نے نصر نگاروں کو پہچاننا شروع کیا نصر نگار بیسین صدی میں سامنے آنا شروع ہوئے انیسین صدی کے آخر سے یہ صدی صلح شروع ہوا اور بیسین صدی میں آپ نے دیکھا کہ کیسے بڑے بڑے نوبل نگار اور فکشن رائٹر آئے اور اب بیسین صدی میں آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں جتنا فکشن شپتا ہے اتنا کوئی اور عدب نہیں شپتا دوسری بات یہ ہے کہ انگریزی زبان ہم انکار کریں کہ مسترد کریں یہ ایک حقیقت امر ہے غالب تہذیب جو ہوتی ہے ہر زمانے کی تہذیبوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کی زبان بھی نمائع ہو کر رہتی ہے چنانچہ جو ٹیکنالوجی کی زبان ہے جو کمپیوٹر سائنسز کی زبان ہے جو سائنسز کی زبان ہے وہ انگریزی ہے چنانچہ جو بین الاقمامی سیاست ہے جو بین الاقمامی تجارت ہے جو بین الاقمامی روزمرہ کے احوال ہیں اس میں انگریزی کا عمل دخل زیادہ ہے تو اس کا چلن بڑھتا جا رہا ہے اور میں اس لفظ کے استعمال میں تعمل کرتا ہوں وگرنہ یہ جو گلوبلائزیشن کا زمانہ جو ہے اس میں انگریزی زبان یعنی اس قدر آگے جا رہی ہے کہ بعض اوقات یہ شباہ ہوتا ہے کہ یہ امپیرزم کی ایک شکل ہے اور غلبہ جو ہے یہ تسلط اور ایک طرح کے جسانی سامراجیت کی ترجمانی کرتی ہے مگر جو ہمارے پاکستانی عدب کی اگر آپ صحیح شناخت چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستانی زبانوں میں نظر آئے گا کہ وہ اپنے احوال کو اور اپنی جو موجودہ صورتحال کو بطریق احسن نظم کر رہے ہیں اور منتقل کر رہے ہیں آپ کے خیال میں شاید انگریز زبان میں مطالعہ زیادہ کیا جاتا ہے اس لیے وہ پھیل رہی ہے اور ہماری معاشرے کے اندر ہمارے لوگوں کے اندر مطالعہ کا شوق کم ہو رہا ہے مطالعہ کا شوق پہلے کے مقابلے میں مطالعہ کا شوق کم نہیں ہو رہا ہے عدب کے مطالعہ کا شوق کم ہو رہا ہے یعنی اس میں فرق کیا جانا چاہیے اب لوگ اور ایک اور بات ہے یعنی دیکھئے یہ ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان کی میں بات کروں وہاں پر میڈیا کی ایک طرح کی یلغار ہے جو بہت میرے نزدیک بہت اچھی بات ہے اور اس نے بہت فائدہ پہنچایا ہے ہمارے معاشرے کو اور تمام اس سے اختلافی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں صحت مندانہ رجحانات کو فروغ دینے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے لیکن کم و بیش اکثریت ایسے خبر رسائے اداروں کی ہے کہ جو عوام تک رائے عامہ کے پہنچانے میں معاون ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی تربیت بھی کرتے ہیں ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں تعلیم کا اور خاندگی کا میار کم ہے وہاں اس کی بہت اہم رول ہے اور ہمارے میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے گزشتہ دس برسوں میں دوسری بات یہ ہے کہ مطالعے کے سلسلے میں عدب کے مطالعے کے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ کی اور امریکہ کی جو بڑے بک شاپس تھے میں ان کے نام آپ کی پالسی کی وجہ سے نہیں لیتا ہوں لیکن اگر آپ لندن تشریف لے جائیں اور ان کے بڑے کتاب گھروں میں جائیں یا امریکہ کے بڑے کتاب گھروں میں جائیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ عدب کا اور شاعری کا جو حصہ ہوتا تھا وہ پہلے آج سے کوئی چالیس پچاس برس پیشتر وہ نمائع ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب جو گلیمر کی دنیا ہے فلم کے اور فیشن کے اور سپورس کے اور پولیٹیشنز کے کی کتابیں اور ان کی آدداشتیں اور ان کی سوانے کو زیادہ نمائع جگہ دی جانے لگی ہے اور ہمارے یہ جو خالص عدب ہم جس کو کہتے ہیں یہ پیچھے دھکیلا جا چکا ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ کامیاب آدمی جو ہے وہ وہ ہے جس کے پاس مادی وسائل زیادہ ہیں چنانچہ ہر آدمی جو ہے وہ کامیاب ہونے کے لیے مادی وسائل کی طرف جاتا ہے اور مادی وسائل سائنسز کے یعنی مثلا لوگ بینکر ہونا چاہتے ہیں بعض مرٹی نیشنلز میں جانا چاہتے ہیں بعض ہر آدمی نسابی طور پر سائنسز میں جا کر کامیاب ہونا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ عدب کی طرف اب پہلے جو بہت ذہین دماغ ہوتے تھے وہ عدب کی طرف جاتے تھے انگریزی عدب میں اردو عدب میں فارسی عدب میں اب وہ لوگ جن کو سائنسز کے ڈسپلنز میں جگہ نہیں ملتی یا جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لٹیشر کی طرف جاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ہمیشہ نہیں رہے گی اس لیے کہ محضب معاشروں کے لیے عدب کی اہمیت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا توازن و اعتدال پیدا کرنے میں عدب جتنا کام کرتا ہے اور فنون جتنا کردار ادا کرتے ہیں اس سے آپ آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے تو دیر یا بجلد ہمیں واپس فنون کی طرف لوٹنا ہوگا آپ کی سفر کی طرف پھر سے واپس جاتا ہوں میں لکھناؤ سے آپ نے شروع کیا کراچی پھر لندن میں رہے آپ اسلام آباد میں آپ کیسا ہی گزر رہی ہے آپ کی کیسا لگ رہا ہے آپ کو شہر اللہ کا شکر ہے اور مجھے میں نے ساری زندگی بہت اپنی شرطوں پر گزاری اور میں بہت ہی غریب گر آنے سے آیا تھا لیکن مجھے مواقع بھی ملے اور میں نے ان مواقع کو حاصل بھی کیا میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں پاکستان ٹیلویجن کا میں سکرپ سے ریٹر تھا میں نے ریڈیو پاکستان میں دیس روپے روز کی خبروں سے زندگی شروع کی تھی اس کے بعد میں لندن چلا گیا میں نے وہاں بھی وی سی سے کچھ پروگرام اغرابی کیے اور پھر میں اردو مرکز ہم نے قائم کیا تو میں اس کا وہاں سے میں نے تھوڑی بہت جو خدمت ہو سکتی تھی وہ کی اور پھر میں اکادمی انبیات پاکستان اور نیشنل پور فانڈیشن اور مقتدرہ قومی زبان سے وابستہ رہا غالب نے کسی خط میں یہ لکھا ہے کہ جو آدمی کا شوق ہو اور ذوق ہو اگر وہی اس کا وسیلہ تو اس سے بڑی نعمت اور یاشی کوئی نہیں ہو سکتی تو میں نے اس طرح سے ساری زندگی میں کتاب پڑھنا چاہتا تھا کوئی میری خواہش نہیں تھی زندگی میں ایک ہی آرزو تھی کہ کتاب پڑھوں اور اگر ہو سکے تو کتاب لکھوں تو میری ساری زندگی گزشتا چالیس پیتالیس برس سے کتاب کے ساتھ ساتھ گزری اس پر میں جتنا شکر کروں کم ہے جو میں نے شیر لکھے وہ پسند کیے گئے اللہ نے مجھ کو بہت نوازا اور اب میں نے ریٹارمنٹ کے بعد میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی سوانے پہ کام کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے کتابیں اور تصویریں اور خطوط اور نورس بنانے شروع کی ہیں اگر زندگی کے ساخری حصے میں اگر یہ سوانے مکمل ہو جائے تو یہ بھی ایک میرے نزدیک ایک اچھی بات ہوگی تو اس پہ کام شروع ہو چکا ہے کب تک جی میں کہہ نہیں سکتا مگر ایک برس تو لگنا چاہیے اس میں اس لیے کہ کافی طویل زندگی کا سفر ہے جو اس میں لکھنوک کا حصہ بھی ہے وہاں میں نے تعلیم حاصل کی بچپن گزارہ پھر ریڈیو اور ٹیلویزن کا زمانہ ہے پھر اردو مرکز اور برطانیہ میں قیام کا زمانہ ہے پھر واپسی پر اسلام آباد میں قیام کا زمانہ ہے اور ایداروں کی سربراہی کا زمانہ ہے شائری کے مختلف ادوار ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو میڈیا کی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم سنی میں بھی بعض اکابرین سے ان کی ملاقات ہوتی جاتی ہے ان کے پیشے کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے چنانچہ وہ خوشنصیب لوگ ہوتے ہیں پھر عدب میں رہنے کی وجہ سے شائری کی وجہ سے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے محبت کرنے والے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو میری زندگی میں ایک بہت ہی احسان مندی ہے کہ مجھے بہت کامیابی ان معنی میں نصیب ہوئی کہ میں جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا تھا ویسی زندگی میں نے گزاری آخر میں ہمارے سامین بھی ہیں اور ناظرین بھی ہیں ان کے لئے کچھ آپ کا تازہ کلام جو آپ پچھلے دنوں میں نے بہینی ہو گئے بہت سے میں بہت کم لکھ پاتا ہوں لیکن وہ اس کی لوگوں میں پسند کی گئی اور اس کی مقبولیت حاصل ہوئی وہ غزل میں آپ کو سنا دیتا ہوں بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لوگ چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لوگ ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا یہ سب کٹ پتلیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات یہ سب کٹ پتلیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات سر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا کہانی آپ الجی ہے کہ انجھائی گئی ہے یہ عُگدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشاقت ہوگا بکھر جائیں گے ہم کہ آج اب تماشاقت ہوگا بہت شکریہ خوال علی صاحب ہمیں ہوتے ہیں بہت شکریہ